بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا تعلق ملتان سے تھا مخدوم سکندر بودلا بہار بزرگ 602 ہجری میں اچھ شریف میں پیدا ہوئے مخدوم سکندر بودلا بہار بچپن میں صوفی اولیاء کی قربت نصیب ہوئی جوانی میں سیون شریف آئے پہلے درس و تدریس سے وابستہ رہے مگر بعد میں صوفیانہ رمونز کے اثر میں تارک دنیا بن کر روحانی رہبر کی تلاش میں گم رہنے لگے پھر آپ کو لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی قربت نصیب ہوئی اور آپ شہباز کلندر کے ہر دل عزیز دولبہ میں سے تھے آپ نے شادی نہیں کی عمر بھر کوارے اور مجرد رہے روایات کے مطابق ایک ہندو کساب نے انہیں قتل کیا تھا بودلہ بہار کے مزار سیون شریف کے قلعہ کے قریب اور شہباز کلندر کے مزار کے شمال میں واقع ہے سیون شریف میں بودلہ بہار کے نام سے کافی بھی ہے آپ ہمیشہ سرخ کپڑے پہنا کرتے تھے جس وجہ سے اس کی درگا کے متولی اور فقرہ بھی سرخ کپڑے پہنتے ہیں بودلہ بہار کے مزار کے فقرہ روزانہ پاؤں میں گھنگرو پہن کر دھمال لگاتے ہیں ناظرین ایک مشہور روایت ہے کہ جہاں شہباز کلندر کا مزار واقع ہے اس کے قریب ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور سیونستان پر راجہ چوپٹ کی حکومت تھی چوپٹ کے ظالمانہ اقدامات سے عوام الناس سخت بیزار تھے چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کو بھی ظالمانہ کارمائیوں کا نشانہ بناتا تھا انہی ایام میں لوگوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ایک مجزوب شہباز کلندر کا دیوانہ ہے اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز کلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے اس نے مجزوب کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھیتے ہو راجہ چوپٹ کو اس مجزوب نے جواب دیا ہاں میں ہی ہوں نعرے لگاتا ہوں میرا مرشد لال سائی ہے یہ کہہ کر مجزوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیئے راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجزوب شخص کا نام سکندر بودلا ہے راجہ چوپٹ نے کہا کلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کر یہ سن کر بودلا بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اسے مجزوب کو زبا کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے ادھر ان کو زبا کرنے کے بعد ان کو کھایا جا رہا تھا اور ادھر لال شہباز کلندر بارفتگی سے دھمال ڈال رہے تھے لال شہباز کلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلا بہار کو پکارتے تھے انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلا کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے موں اور میدوں سے نکل نکل کر لال شہباز کلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی جب بودلا کے تمام آزا جمع ہو گئے تو ان آزا نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے دوبارہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر یہ منظر دیکھ کر راجہ چوپٹ گھبرا گیا لال شہباز کلندر نے راجہ سے کہا تو نے تو میرے مرید کو شہید کر دیا تو نے ایسا کیوں کیا راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سوارتی ہے اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروا دیا لال شہباز کلندر نے راجہ کو نصیحت کی کہ اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا مگر راجہ الٹا لال شہباز کلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی طرف لوٹ گیا پھر لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مرید کی یاد میں بے تہاشا روئے اور راجہ چوپٹ کی بد دعا دی اور راجہ کے قلعے سمیت اس کی بستی الٹ گئی جس کو آج الٹی بستی کہا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی کو جیسے کسی نے پورا کا پورا الٹ دیا ہو ناظرین مخدوم سکندر بودلا بہار کو چھے سو چرانمے ہجری کو راجہ چوپٹ نے شہید کروایا تھا